بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میز بہن سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بسطقہ محمد وعالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں اسلام علیکم ناظرین میں علی مصفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کا خوش آمدیت کہتا ہوں آج پاچ اپریل ہے چھبیس جمادیسانی ہے اور منگل کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے اور آپ کو ناظرین ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کے شروعات پروردگار کی بارگاہ میں خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد دعا اور زیارت فور تیوز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعالی محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدنی ذنباً الى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون واجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فانه عسمت امری واسلحنی آخرتی فانها دار مقری وآلیها من مجاورة اللآم مقری واجعل الحیات زیادتاً لی فی كل خیر والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيین وتمام عذة المرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واسحابه المنتجبین وحب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدعنی ذنباً إلا غفرته ولا غمّاً إلا أذهبته ولا عدواً إلا دفعته ببسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض والسماء أستدفع كل مكروه اوله سخطه وأستدلب كل محبوب اوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الاحسان امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام زیارت فور تیوزدی السلام علیکم یا خزان علم اللہ السلام علیکم یا تراجمت وحی اللہ السلام علیکم یا أئمت الهدى السلام علیکم یا اعلام التقا السلام علیکم یا اولاد رسول الله انا عارف بحقكم مستبسر بشأنكم مُعاد لأعدائكم مُوالا لأولیائكم بأبی انتم وامی صلوات الله عليكم اللهم انی اتوالى آخرهم كما توالیت اولهم وابرأ من كل وليجة دونهم واكفر بالجبت والطاؤوت واللات والعزة سلوات الله عليكم یا موالی ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم یا سید العابدین وسلالة الوسیین السلام علیکم یا باقر علم النبیین السلام علیکم یا صادقا مصدقا في القول والفعل یا موالی هذا یومكم وهو یوم الثلاثار وانا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فاظیفونی واجیرونی بمنزلت الله عندكم وآل بیتكم الطیبین الطاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نبی اللہ یا رسول اللہ گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا دنیا کو پائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا اکلامتا کی وسط امکان بتا گیا اکلامتا کی وسط امکان بتا گیا میراج شش جہاج پہ میراج شش جہاج پہ جانا رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا سب کو بتا رہا ہے ولایت کی منزلت سب کو بتا رہا ہے ولایت کی منزلت کاندھوں پہ مرتضی کو کاندھوں پہ مرتضی کو اٹھانہ رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا تاریخ کی نگاہ نے محفوظ کر لیا تاریخ کی نگاہ نے محفوظ کر لیا بہر مدد علی کو بلانہ رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا وہ ہے گدائے فاطمہ جس جس کو یاد ہے وہ ہے گدائے فاطمہ جس جس کو یاد ہے دروازہِ بطول پہ دروازہِ بطول پہ آنا رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا پاکی زگی لہو کی بڑھاتا ہے با خدا پاکی زگی لہو کی بڑھاتا ہے با خدا صدقہ کہیں بھی جب ملے صدقہ کہیں بھی جب ملے کھانہ رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا جن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا پہرے لگا رہے ہیں سر جنت الب کی جو نام چاہتے ہیں جو نام چاہتے ہیں جو نام چاہتے ہیں مٹانہ رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا ہے پنجتن کے عشق کی صورت میں جل وگر یا سر رضا کے دل میں یا سر رضا کے دل میں خزانہ رسول کا دنیا کو پالتا ہے گھرانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا گن کیوں نہ گائے آج زمانہ رسول کا ناظرین ہمیشہ آپ کے لیے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشیوں کا موجب بن سکیں ناظرین آج دن ہے منگل کا اور تاریخ ہے مارچ کی اپرل کی پانچ آج کا دن جو ہے وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دن جو ہے وہ بہت بہترین گزارے آپ کے جو کام کل مکمل نہیں ہو سکے آج ان کو مکمل ہونے کا جو ہے وہ مکمل ہو سکے اور موسم کی بات کریں گے موسم جو ہے ناظرین وہ آج ابھی فیلحال تو برائٹ ہے لیکن بارش ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں بارش بھی ہوتی رہے گی کیونکہ جو ابھی تو سنی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اس سے بھی اس کی بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے موڈ میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے کام جو کہ آپ نے پینڈنگ گھر میں چھوڑے ہوتے ہیں وہ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن آپ یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں جو ہیں وہ باہر جو ہے گارڈن میں کپڑے سو کھانے کے لیے نہیں ڈال سکتی کیونکہ آج بارش کا امکان ہے میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ مافی چاہتی ہوں ٹین سے ایلیون ڈیگری سینٹی گریڈ رہے گا اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین آج کی دن آپ کو معلوم ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی جس کے بہت سارے فائد ہوتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے جن سے ہمیں بہت سارے اس کے فائد حاصل ہو سکے ہم نے بات کی انار کی ہم نے بات کی زیتون کی ہم نے بات کی خجور کی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کی بیش بہا نعمتوں میں سے چند ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالی نے صورت الرحمن میں فرمایا کہ اور اپنے پرودگار کی تم کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے تو ان کسی جو ہے شناسائی ان فروٹ سے یا ان جو اور اور جو اللہ تعالی نے نیچرل چیزیں جو ہیں ہمارے پاس صدقیت پائی جاتی ہیں ہرپس کہہ لیجئے ان سے جو فائدہ اٹھانی کا ان کے بارے میں جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا صحیح مانوں میں فائدہ اٹھا سکے اللہ تعالی نے جو نعمت سے ہمیں نوازا ہے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکے اور پھر اس کے بعد شکر بھی ادا کر سکیں تاکہ جو شکر کے لمحے ہیں وہ ہم ان میں جو ہے ان کی ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھا سکیں آج ہم بات کریں گے سیب کی سیب کی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت کومن سا پھل ہے اور بدپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو سیب ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے صحت افضاء ہوتا ہے ڈاکٹر سے دور آج ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور سیب جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نہائیت ہی نہائیت ہی صحت افضاء غزہ ہے اور نہائیت طاقت بخش دوا ہے اس کے متواتر استعمال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحت میں چار چاند لگ جاتے ہیں روزانہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ نہار مو تین چار سیب کھا کر یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے جتنا آپ کھا سکتے ہوں اتنے کھا کر اوپر سے دودھ پیا جائے تو ایک دو ماں میں ہی صحت جو ہے وہ قابل رشک بن جاتی ہے جلد کا رنگ اور روگن نکھر آتا ہے چہرے پر سرکی کی لہر آ جاتی ہے مختصر الفاظ میں ناظرین اگر کہا جائے تو اس سے وہ غزہ ہے جسے تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں اور وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جسے دنیا کی قیمتی قیمتی دواوں میں جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ جو ہیں وہ صرف سیب میں پائے جاتے ہیں اور کسی اور دوا میں نہیں پائے جاتے ہیں سیب ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں قدیم پھل ہے اس کو اردو میں سیب کہتے ہیں عربی میں تفاظ سند میں سوف انگریزی میں اس کو ایپل کہتے ہیں دنیا بھر میں سیبوں کی بارہ سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں جن کے رنگ سبز سرخ گلابی اور زرد ہوتے ہیں ذاکر کے تبار سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں بعض قسموں کے سیب جو ہیں وہ کھٹے میٹھے اور بعض کھٹے ہوتے ہیں اور بعض بہت میٹھے اور نرم ہوتے ہیں بعض ترش اور سختی مائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر امبری گولڈن کلو شرازی وغیرہ جو ہیں وہ بہت عام ہیں یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے طرف کی بات کر رہی ہوں جبکہ سنہری اور گولڈن جو ہیں یہ تو بہت ہی مشہور ہیں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بہت سارے اقسام پائی جاتی ہیں سیبوں کی جیسے کہ جو ہے وہ گرین اپل یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور پاکستان میں سیب کی زیادہ پیداوار جو ہے وہ کوئٹا اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں ہوتی ہے اس کے علاوہ کشمیر منسہرہ گلگرد ایبٹ آباد بالاکور سوات وغیرہ میں بھی کسٹ سے پایا جاتا ہے جبکہ ناظرین اگر بات کرے عالمی سطح پر سیب کی پیداوار کی تو امریکہ میں سب سے زیادہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے یہ پھل جو ہے وہ زائر رئیسہ دل و دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ سیب جو ہے وہ ناظرین خوشکھانسی بخار میں اس حال میں امراض میدہ میں ہائیڈ بلڈ پریشر میں امراض چشم میں گردے کی پتری میں جوڑوں کے امراض میں دانتوں کے امراض میں بھی مفید ہے سیب کی پھل سے منظر جزیل جو ہے وہ مسنوعات تیار کی جاتی ہیں اور جزب کی میرا خیال ہے فیورٹ ہوتی ہیں سیب کا مربع بنایا جاتا ہے سیب کی جیلی بنایا جاتی ہے خوش مربع بنایا جاتا ہے سیب کا جیم بنایا جاتا ہے سیب کا خمیرہ بنایا جاتا ہے سیب کی گلکند بھی بنایا جاتی ہے سیب کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے سیب کا جوز تو بہت ہی کامن ہے اکثر بازار سے خریدنے کے بجائے جو ہے گھروں میں سیب کے تازہ فریس جوز کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سیب کا شربت بنایا جاتا ہے سیب کا سرکہ بنایا جاتا ہے سیب کا ارک بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے سیب کو تمام پھلوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو دوانائی بخش بھی ہوتا ہے غزائیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لذیذ پھل بھی ہے اس میں پھلوں اور سبزیوں سے زیادہ باقی اس پھلوں اور سبزیوں کے ملسمت جو اس میں زیادہ فاس فورس جو ہے وہ پاہ جاتا ہے جس کی وجہ سے صاف خون جو پاہ پیدا کرتا ہے جل کی رنگت کو نکھارتا ہے اور جیسا کہ ناظرین ہم نے بچپن سے یہ سنا یہ مشہور ہے کہ سیب ایک سیب جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے اور بہت زیادہ اس کا کامن اس کا محاورے کا استعمال کیا جاتا کہ روز ایک سیب رکھے آپ کو ڈاکٹر سے دور اور کچھ والدین بچوں کو ترغیب دے نہ کھانے کی لیکن سیب کھانے کے لیے بھی ضرور انسسٹ کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ اپنی روزانہ کی منصوبہ بندی میں شامل کر لیں اس کی قدرتی غزائیت ایک خزانہ ہے اور اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ سیب جو ہے روزانہ اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں وزن کم کرنے کے لیے بھی سیب کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کی مختلف قسم کے طریقوں سے سیب کو استعمال کیا جاتا ہے اور جبکہ جو ہے وزن کم کرنے میں سیب سے آپ سیب سے اپنا کولیسٹرول بھی کم کر سکتے ہیں اور جو ہے سیب کھانے سے جبکہ سیب ایسا ایک پھل ہے جس کو آپ سب سے پہلے ناشتے میں بھی بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ استعمال کیا جاتا ہے ناشتے میں سیب کا استعمال ہوتا ہے تو آپ کی سارا دن کی سستی اور نکاحات ہے وہ دور رہتی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں وہ فراد جن کو حد سے زیادہ جو دبلے اور پتلے ہیں اور جن کو نکاحات کمزوری اور سستی پن کا شکار رہتے ہیں تو ایک جو ہے روزانہ ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد میٹھا سیب جو ہے وہ باری کٹ لیں اس کو کاشوں میں بنا لیں اور کسی چھلنی یا ململ کے کپڑے سے ڈھک کر جو ہے آپ کھلے آسمان ترے رکھ دیں اور صبح دودھ کے ساتھ اسی سیب کا ناشتہ کر لیں صرف ایک ماہ میں آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے دبلہ پن جو ہے وہ خاتم ہو جائے گا دل کی کمزوری کے لیے بھی کہتے ہیں کہ طاقت محسوس کرنے کے لیے دل کو قوت فراہم کرنے کے لیے بھی سیب کھایا جائے تو دل کو اسے طاقت میں اثر آتی ہے دماغ کی بات کریں تو سیب میں موجود غزائی اجزاء جو ہیں وہ دماغ کو قوت فراہم کرتے ہیں کیونکہ دوسرے پھلوں کی نسبت اس میں فولاد اور فاس فورس کی بہت ساری مقدار پائی جاتی ہے اور فاس فورس جو ہوتا ہے وہ دماغ کی قوت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے ایک تلاج قلب جو ہے دل کا گھبرانہ یا اس طرح کی یہ جو ہے اکثر بہت زیادہ تھکاوت کی وجہ سے یا کسی اور جو اس کا وجہ ہو سکتی اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اگر آپ سیب کھائیں سیب میں کیسی قضرتی غزہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی میڈیکیشن پہ ہیں آپ کسی ٹریٹمنٹ پہ ہیں تو اپنے جی پی سے جو ہے وہ آپ کا ہر چیز کا استعمال جو ہے آپ کے لیے جی پی سے پوچھنے کے بعد ہی ہوگا اگر اختلاج قلب کا مرض لاحق ہو جائے تو سیب کا استعمال اس گھبراہت اور وحشت کو دور کرتا ہے اور انسان کو تقویت محسوس ہوتی ہے اختلاج قلب کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سیب کو روزانہ اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں اور ناظرین جو جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے جگر کی بیماریوں کا بہت زیادہ سننے میں آتا ہے جیسا کہ ہیپٹائٹس اور اس طرح کی اور بہت ساری جگر کی بیماریاں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے اور یوں ہی ہوتا ہے کہ اگر جگر کا فیل درست نہ ہو تو ہیپٹائٹس اے اور بی کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے جسے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے جگر کے فیل کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک عدد سیب جو ہے وہ ضرور کھائیں کیونکہ سیب جگر کے فیل کو درست کر رکھنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے ہائی بلڈ پریشر بہت کامن بیماری ہے خاص طور پر ایجینز جو ہوتے ہیں ان کو بہت تینینسی ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی طرف اور گھر گھر کی بیماری کہہ لیجی اب تو اور اس مرض کے ہاتھوں جو ہے وہ سبھی پریشان ہیں یقیناً سب لوگ جو ہیں اپنے جی پی سے اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو میڈیسنز جو ہیں وہ پرسکائب کی ہوتی ہیں جی پی نے لیکن سیب ایک ایسا بے ضرور پھل ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو بلڈ پریشر میں بھی آپ کو حلپ ملے گی اس کو ٹھیک رکھنے میں اور اس کے اندر کچھ ایسے مادنی نمکیات پائے جاتے ہیں جن میں سوڈیوم کافی کام ہوتا ہے اس لیے بلڈ پریشر بڑھنے کی بجائے نورمل رہتا ہے اور سیب میں پائے جانے والا ایک خاص جلسپیکٹن جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے کولیسٹرول کی زیادتی سے حفاظت کے لیے بھی سیب کا استعمال جو ہے وہ صدیوں سے کیا جا رہا ہے سیب انسان جسم کو کولیسٹرول کی زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ سیب کے اندر پائے جانے والا اندرونی سیب کے اندر جو پائے جاتا ہے اس کے اندرونی مواد کے اندر پائے جانے والا جلسپیکٹن ایک قسم کا ایک قسم کا کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے جو انسان جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو بہت کم کر دیتا ہے اس طرح آپ ہر فکر سے بے نیاز ہو کر سیب کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں نیز جو ظاہر ہے جن فربی مائل جو افراد ہیں جو کہ تھوڑا فربہ ہیں ان کو دل اور بلڈ پیشر کے جو مریض ہیں وہ بھی سیب کا استعمال کر سکتے ہیں نظام حازمہ کی بات کریں تو بھی سیب ایک بہت مفید پھل ثابت ہوتا ہے سیب سے جو ہے وہ نظام حازمہ پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں محسوس ہوتا آپ کو سیب کھانے کے بعد آپ کا جو جو سارا ڈائجیسٹف سسٹم ہے وہ آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کھانے کا احساس نہیں ہوتا اور اکثر اوقات جو ہوتا ہے مکوی اور عالی امدہ غزائیں جو ہوتی ہیں وہ زود حزم نہیں ہوتی جسے جو ہوتا ہے کہ میدے پر گرانی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے بہت ہی کومن پریکٹس رہی ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی طاقت کی شیاہ کھائے جائیں یا کچھ ایسا حلبے بنا کر کھائے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح سے بنا کر کھائے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میدے پر جو ہے وہ گرانی محسوس ہوتی ہے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے لیکن سیب ایک ایسا پھل ہے ایک ایسا فروٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو بہت جلدی حزم ہو جاتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے نازمے پر بوجھ بھی محسوس نہیں کرتے سیب میں تیزابیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اس کی یہی خوبی ہے کہ یہ بہت تیزی سے حزم ہوتا ہے اور نظام حازمہ پر بھاری بھی نہیں ہوتا جلد کے امراض کی بات کریں ناظرین تو جلد میں کے لیے بھی سیب جو ہے وہ بہت ہی بہترین غزہ ہے سیب کو چہرے کی جلد کے لیے بھی اکسیر کا درجہ دیا جاتا ہے سیب کو کچل کر اگر آپ براہ راست چہرے پر لگائیں گے تو چہرے کی جلد جو ہے وہ تر و تازہ شادہ اور شگفتہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سیب کا غزہ میں استعمال بھی چہرے کی جلد پر بہت ہی اچھے جو ہے وہ اسرات مرتب کرتا ہے سیب کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیے اس جیسے جوز کو بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ فروٹ کو کھا لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے فائبرز بھی ہوں گے اس کے جو چھلکے میں پائے جانے والی غزائیت ہے وہ بھی ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اپنی اندرونی صحت کو اگر آپ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر بھی نظر آتی ہیں اگر آپ کا خون جو ہے وہ تازہ خون بنتا ہے اور آپ کے چہرے کی جلد جو ہے چہرے کی نہیں بلکہ آپ کے جو باقی بھی جو ظاہرے بال ہیں ناخن ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہتر نشنما کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اگر آپ سیب کو اپنی غزہ میں شامل کرتے ہیں اگر آپ سیب کو ویسے بھی اس کو تھوڑا سا پیس کر اپنے چہرے پر لگائیں تو بھی جلد کے لیے بہت بہترین ہے سیب نہ صرف انسانی جسم میں موجود پرانے خون کو صاف کر کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ سیب کھانے سے انسانی جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے جو پورے انسانی جسم کے لیے ضروری اور مفید ترین عمل ہے سیب جو ہے میں ہمارے ذرنوں میں یہ بات رہی ہے بلکہ بلکہ پرنس سے سنتے تھے پرنس سے سنی اس کے بعد سکولوں میں سنتے رہے کہ سیب جو ہے وہ خون میں خون کے اندر جو ہے پرانے خون کو صاف کر کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور اس لیے سیب جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ایک اور بات آپ کو بتاتی جنہوں جاتے جاتے کہ اگر چھوٹے بچے جو دان نکال رہے ہوتے ہیں تو ایک سیب کی جو ہے وہ تازہ کاش اگر آپ ان کو چوسنے کے لیے دے دیں تو بچوں کی مسروروں کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دان بھی بہ آسانی نکل آتے ہیں ناظرین آج تو ہم نے بات کی سیب کی اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے ہمیں کھانے کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں عطا فرمائی نہ صرف ہمارے کھانے کے لیے ہمارے زبان کے ذائقے کے لیے بلکہ ان کے اندر کیسی کیسی مفید چیزیں پائے جاتی ہیں ہمارے جسم کے لیے اس کا اندازہ جب ہمیں اب جب کے بہت زیادہ جو ہے نالج جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہوئی آپ کہیں بھی کسی بھی آسانی سے کسی بھی سورس اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے پھر آپ کو سیب کو اپنی گزا میں ضرور شامل کی جائیں نازل جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنے پروگرام کو چاہیے رکھتے ہیں لیتے ہیں ایک بریک